ایسا 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 اس طرح کے مقصدوں کو ہم کیسے اور سہج بنا سکتے ہیں؟ سکے اس پر آپ کیا کہیں گے ایک جو چیز آپ دیکھیں گے کہ جو کانون میں جو جب کیسے چاہتے ہیں تو کوٹ کو سرپراثم اگر ان کو لگتا ہے کی بہت بینڈنسی ہے ہمارے کوٹ کو اگر کوٹ کو لگتا ہے کہ ماملہ کو اے ڈی آر میں بھیج کے ایک مدہستہ میں بھیج کے اس کو نفتہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے کوٹ پاریوارک ماملوں میں اس کو اے ڈی آر کے تار بھیجتے ہیں تو جو بھارم پر جو جو روڑھی عبادی سنسکھائیں ہیں وہاں تو سب سے بڑا چیز ہے مدہستہ وہاں پہ جو ایڈویسیریل نیچر ہے پکش بھی پکش کا ہے وہ نہیں بلکہ کیسے ہم مدہستہ لائیں اس پہ فوکس ہوتا ہے ایک ادھار میں دینا چاہوں گا کولہان سے ابھی کچھ سمیہ پہلے ایک نیوز آیا تھا کہ کولہان میں جو نیای پنچ کی گٹھن ہوا ہے اس کو سرکار نے اس کو گٹھت کیا ہے اسے منڈا مان کی ویگرہ ایک کیس جس میں ابھی جو آیا انہوں میں کہا گیا تھا کہ ایک معاملہ جو بیچ سالوں سے وہاں لمبیت تھا مہج دو سنوائی میں وہ نیای پنچ کے مازم سے اس کو نفتہ لیا گیا کیونکہ وہاں پہ نیای پنچ کام کر رہا ہے اور وہاں پہ کسٹمری طریقے سے وہ نیای دے رہے ہیں تو سولہ بنیا روپ میں یہ اس کا ایک پوزیٹی پکچ ہے لیکن ادھر ہے جو آنے جگہ اس طرح کی سویٹ دیتی ابھی نہیں ہے جبکہ یہ بہت ہی کارگر مادیم بن سکتا ہے اپنے ایڈی آر کی آلٹرینٹ ڈسکیوٹ ریزولیشن کی مدھیس تک تو اس کے لیے سب سے پہلے تو گرام سبھا جو کی بارمپری گرام سبھا ہے اس میں خود ایک جاغورتہ ہونی کی ضرورت ہے کی کیونکہ ہم روڑھی سے گورن ہیں سان چالیس ہیں تو روڑھی کو ہم کیسے سکھاپک کریں اگر وہ نیالے کے شرن میں چلے جاتے ہیں پہلا دوسرا ہے ہماری پارمپری جو سنسطھائیں ہیں اس میں ایک گہن ویچار منتھن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو 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 ویدھیاں ہیں روڑھی وادی ویدھیاں ہیں ان کو سنبھالنے اور ان کو بڑھانے کا کام ہم انہی پارمپری سنسطھاؤں کے جنہیں ہیں تو یہ ایک طرح سے کوٹ ہیں سماج کے کوٹ ہیں اور ان ان سارے کوٹ کو جو ہمارے جو نورمل کوٹ ہیں ان کے ساتھ میں ایک تارتم بنا کے چلنا ہوگا خاص ساتھ کر ان سمجھ آئیں کے لئے جو کی روڑھی سے سنچالیں جن کے لئے ابھی بھی سٹیشکری لاؤں نہیں ہے لکھت خمیل ہیں تو اور کس طرح سے ہم روڑھی کو سمجھے کیا کیا اس میں ترتو ہونے چاہیے ان کو جانکاری ہونے کی ضرورت ہے اور کس طرح اس کو ہم پروف کر پائیں ان کی بھی جانکاری ہونے ان کی بھی ٹریننگ ہونے بہت ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ جو بھی کسٹمز ہیں کیونکہ اس کیس میں اگر ہم دیکھیں پرہ مینج والے کیس میں ایک اور کیس ہوا تھا جھانکنٹھائی کوٹ میں ابھی دو ہزار بائیس کی بات ہے انہوں نے کوٹ نے کہا کی کسٹمری لوگ کو کوڈیفائی یا ڈاکومنٹ کرنے کی آوشکتہ ہے کیونکہ سماج میں کافی موبلیٹی آگیا ہے جتی شلط آگیا ہے جس کے وجہ سے جو کسٹم جو جنریشنز سے ہم لوگ کو ملتے تھے اب چونکہ پورکھا بھی اٹھنے نہیں ہیں وہ بھی سیٹک سے نہیں بتا سکتے ہیں کی کیا ویدیاں ہیں تو ڈر ہے کی ویدیاں لپت نہ ہو جائیں اس لیے سمجھ رہتے ہیں اس کو ایک ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے اگر کوڈیفیکیشن نہ بھی ہو تو ایک ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے تاکہ کوٹ کو آنے والے سمجھ میں یا سماج کو آنے والے سمجھ میں پتا چلے کی پلانہ ماملے میں پلانہ کسٹم ہوتا ہے اور کیسے اس کو پرمارکتے ہیں یہاں پہ بہت گراؤنڈ ورک کی ضرورت ہے چلیے بہت ساری باتیں ہوئی آج تو اور ایک چیز تو ابھی آپ انتے منتے میں جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی سماج کے آدھیلیاسی سماج کی جو سانسطھائیں ہیں ان کو بے حد بے حد جاگرک ہونا ہوگا اور اس دشاں میں جیسا کی آپ نے کہا کی ڈاکومنٹیشن کی دشاں میں ایک کیول موقع پرمپرا بھر نہ رہ جائے ڈاکومنٹیشن کی دشاں میں اسے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے لگاتار بیٹکوں کی ضرورت ہے آپس میں بیچار ویمش کومنکیشن بڑھائے رکھنے کی ضرورت ہے اور اس پر لگاتار چرچہ ہو کہ آخر مینسٹریم کی دنیا سے آپ کو کہیں کہیں ٹکڑ لینا ہے اور مینسٹریم میں جب شامل ہونے کی بات آتی ہے تو ہر ماملے میں ہر پہلو میں آپ کو مینسٹریم کے لائق بننا پڑے گا ان کو آپ پراست کرنا پڑے گا بننا ان کے لائق نہیں بلکہ انہیں پراست کرنا پڑے گا کی دنیا بھر میں تو لوگ مانتے ہیں کی آدھی باسی رہن سہن سوچ ریتی ریواج پرمپرائیں آج بھی اتنا ہی اپیوگی ہے دنیا کے بہت سارے دیش جو ہیں ان چیزوں کی بہت بڑے پشانس موسیقی موسیقی موسیقی